موسیقی ہلو ایوریون میرا نام ہے تسور اجاز اور ویلکم ٹو دی ٹینتھ ویڈیو آف 3D اینیمیشن کورس بائی 3DX منٹور لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو اوبجیکٹ ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتایا تھا اور بلینڈر میں لوکیشن روٹیشن اور سکیل کرنے کی شارٹ کٹ کیز بھی بتائی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بلینڈر کے ٹی پینل کو سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ گزموز کیا ہوتا ہے جو پینل آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے ہی ٹی پینل بولا جاتا ہے اور کی بورڈ سے ٹی بٹن پریس کر کے آپ اس پینل کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ بھی کر سکتے ہو اس ٹی پینل میں یہ جو پہلا ٹول ہے اسے سیلیکشن یا سیلیکٹ باکس بولا جاتا ہے اسی ٹول کے ذریعے ہم 3D ویو پورٹ میں موجود اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اسے باکس سیلیکٹ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس ٹول کے ذریعے ہم اس طرح سے باکس بنا کر بھی ایک سے زیادہ اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس جو ٹول ہے ہمارے پاس اسے 3D کرسر بولا جاتا ہے یہاں آپ کیوب کے بیچ میں اگر دیکھو تو یہ 3D کرسر آپ کو وہاں دکھائی دے گا جب بھی ہم بلینڈر کے 3D ویو پورٹ میں کوئی نیو شیپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ نیو شیپ اسی پوزیشن پر ایڈ ہوتی ہے جہاں پر یہ 3D کرسر موجود ہوتا ہے ابھی کے لیے میں نے کیبورٹ سے اے پریس کر کے سیلیکٹ آل کر لیا اور ڈیلیٹ پریس کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا 3D کرسر یہاں پر ہے اس لیے میں نے ایڈ منیو میں جا کے میش میں جا کے یہاں کیوب پر کلک کیا تو 3D ویو پورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب وہاں ایڈ ہو گیا جہاں یہ 3D کرسر ہے تھا ابھی میں نے دوبارہ سے کیوب کو سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن دبا کے کیوب کو ڈیلیٹ کر دیا ٹی پینل سے کرسر ٹول کو سیلیکٹ کیا اور 3D ویو پورٹ میں آ کے یہاں کلک کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا 3D کرسر یہاں آ گیا اب اگر میں ایڈ منیو میں جا کے میش میں جا کے ایک کیوب ایڈ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیوب وہاں پر آیا جہاں میں نے 3D کرسر کو رکھا تھا اب میں نے T پینل سے سیلیکشن ٹول پر کلک کیا اور پھر سے کیوب کو سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 3D کرسر واپس اپنی صحیح جگہ پر آ جائے اس کے لیے میں نے کی بورڈ سے پریس کیا شفٹ سی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 3D کرسر واپس اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پر چلا گیا نیکسٹ یہ جو چار ٹول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو گزموں بولا جاتا ہے یہ ہے موو والا گزموں یہ ہے روٹیٹ والا گزموں یہ ہے سکیل والا گزموں اور یہ ہے ٹرانسفارم والا گزموں سب سے پہلے تو ایڈ منیو میں جا کے میش میں جا کے میں نے ایک کیوب ایڈ کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں موو والے گزموں پر کلک کیا تو آپ کیوب کے آس پاس دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں 3 ایروز دکھائی دے رہے ہیں یہ 3 ایروز ہی گزموں ہیں کیونکہ یہ گزموں ہمارا موو والا گزموں ہے اس لیے اگر میں یہاں ریڈ والے ایرو پر کلک کر کے رکھوں اور ماؤس کو موو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب X ایکسز پر موو ہو رہا ہے اگر میں گرین والے ایرو پر ماؤس کلک دبا کے رکھوں اور موو کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب Y ایکسز پر موو ہو رہا ہے اسی طرح اگر میں بلو والے ایرو پر ماؤس کلک دبا کے رکھوں اور موو کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب Z ایکسز پر موو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ موو والے گزموں سے اوبجیکٹس کو 3D viewport میں موو کر سکتے ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس روٹیٹ والا گزمو جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو viewport میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس روٹیٹ والا گزمو ایکٹیویٹ ہو گیا اب اگر میں ریڈ والی لائن پر کلک دبا کر موو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب X-axis پر روٹیٹ ہو رہا ہے اگر میں گرین والی لائن پر کلک دبا کر موو کروں تو میں Y-axis پر روٹیٹ کر سکتا ہوں اور اگر میں بلو والی لائن کو پکڑ کر موو کروں تو Z-axis پر کیوب کو روٹیٹ کر سکتا ہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سکیل والا گزمو جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو ویو پورٹ میں ہمارے پاس سکیل والا گزمو ایکٹیویٹ ہو گیا اب میں ریڈ والے گزمو سے کیوب کو X ایکسس پر سکیل کر سکتا ہوں گرین والے گزمو سے کیوب کو Y ایکسس پر سکیل کر سکتا ہوں اور بلو والے گزمو سے کیوب کو Z ایکسس پر سکیل کر سکتا ہوں اور یہ جو ٹرانسفارم والا گزمو ہے اس پر کلک کرتے ہی 3D viewport میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایٹا ٹائم ہمارے پاس سارے گزموز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں یہ ہے X ایکسس پر موو کرنے والا گزمو یہ ہے ایکس ایکسز پر روٹیٹ کرنے والا گزمو اور یہ ہے ایکس ایکسز پر سکیل کرنے والا گزمو نیکس یہ جو ٹول ہے یہ بلینڈر 3D ویو پورٹ میں کسی بھی جگہ پر نشان لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور نیکس یہ جو ٹول ہے یہ بلینڈر میں پہمائش کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے کیوب کی چڑھائی کتنی ہے تو میں نے یہاں سے میرے ٹول کو سلیکٹ کیا 3D ویو پورٹ میں آ کے نم پیڈ ون پریس کر کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا ماؤس سے سکرول اپ کر کے کیوب کے پاس میں آ گیا اور یہاں آ کر لیفٹ ماؤس بٹن کو دبا کے رکھا اور آگے کی طرف ماؤس کو موو کر دیا اور یہاں تک لا کے کلک کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا یہ کیوب ٹو میٹر چوڑا ہے لاس جو ٹول ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے ایڈ کیوب اس ٹول کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیوب کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن دبا کے اس کیوب کو ڈیلیٹ کر دیا کی بورٹ سے آلٹ کی کو پریس کر کے رکھا اور ماؤس سے لیفٹ ماؤس بٹن پریس کر کے ویو پورٹ کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیا یعنی کہ پرسپیکٹی ویو میں لے آیا اب یہاں سے ایڈ کیوب والے ٹول پر کلک کیا اور یہاں آ کر لیفٹ ماؤس بٹن کو دبا کر رکھا اور اپنی مرضی کے سائز کا ایک کیوب ڈراؤ کیا اب اس کیوب کی ہائٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ماؤس کو اوپر کی جانب موو کیا اور لیفٹ کلک کر دیا اور فائنلی دوبارہ سے سلیکشن ٹول کو ٹی پینل سے سلیکٹ کر لیا تو اس طرح سے آپ اس ٹول کے ذریعے اپنی مرضی کے سائز کے کیوب کو بھی 3D viewport میں ڈراؤ کر کے ایڈ کر سکتے ہو میری آج کی ویڈیو میں آپ نے ٹی پینل کے سارے ٹولز کو سمجھا گزموں کے بارے میں جانا اور گزموں کے ذریعے لوکیشن روٹیشن اور سکیل کو کیسے چینج کرتے ہیں یہ بھی سیکھا نیکس ویڈیو میں ہم بلینڈر کے موڈز کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ viewport options کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے گائٹ کروں گا موسیقی